اعوذ باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کا شکر گزار اور جنہوں نے یہاں مدعو کیا اس میں بہت ایک باتیں تو ہم سب کریں گے اس کے اوپر اور سب کا جو بھی علامیہ ہے سب اس سے ایگری کرتے ہیں پر اس میں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا ہم آگے کی طرف کیسے چلیں ہمارے سامنے فریڈم ایکسپریشن ہے ہمارے سامنے فریڈم او سپیچ ہے اور اس کے ساتھ دنیا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں دو طرفہ جنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے دو طرفہ جنگ ہے کیا ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہے جو آپ نے دیکھا دنیا کے اندر جس طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ نے دیکھا کہ کس کس طرح پہ حملے ہوتے تھے اور کس کس طرح چیزیں آپ نے ڈینمارک میں دیکھا ہو کس طرح غستاخانہ خاکہ ایشو کیا گیا کبھی کچھ پوری دنیا میں جس کے ڈیڑھ عرب مسلمان پوری دنیا میں رہتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا ایمان دین مکمل نہیں ہوتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اپنے بچوں اور اپنے ماں سے زیادہ پیار نہ کریں زیادہ انسیت نہ رکھیں تو جب بھی اس طرح کو کوئی عمل ہوتا ہے بڑا دل پہ آپ کے پتہ ہے پورے مسلمانوں کے ہل کے رہ جاتے ہیں ایک بہار کا مسئلہ ایک پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے اسلامی دنیا کا انٹرنل مسئلہ ہے بہار تو کافی چیزیں کیٹر فور ہوئیں کہ جس طرح یونائٹی نیشنز کے اندر اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد پاس ہوئی اور پندرہ مارچ کو ایک دن رکھا گیا جہاں اسلاموفوبیا کے خلاف پوری دنیا میں دن منایا جائے گا پر انٹرنل بھی جو ہم جنگ کا ایک سامنا ہے کیونکہ فیف جنریشن وارفیر ہے پورے دنیا کے جو طریقے ہیں وہ چینج ہو گئے ہوئے ہیں اور ہم ایز ای پاکستانی اسے کیٹر نہیں کر پا کبھی ہم بات کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کبھی ہم بات کرتے ہیں فریڈم سپیچ پر دونوں جو فریڈم ایکسپریشن ہیں اور جو فریڈم آف سپیچ ہے دنیا کے اندر وہ رسپونسیبیلیٹی کے ساتھ اٹیشٹ ہیں اور اکاؤنٹیبیلیٹی کے ساتھ اٹیشٹ ہیں ہمارے دور کے اندر ہم نے کوشش کی تھی اور ہم نے یہ کوشش کی تھی کیونکہ دیکھیں اب لیٹس سپوز سوشل میڈیا پہ کرائم ہوتا جی آپ نے کہا جانا جی ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے دیکھنا جی اچھا جی اس کو ریگولیٹ کون کر رہا جی اس کو ریگولیٹ جی پی ٹی اے کر رہا جی اگر ٹی وی کے اوپر کچھ ہوتا ہے ریڈیو کے اوپر کچھ ہوتا ہے تو اس کو کون ریگولیٹ کر رہا جی اسے پیمرا ریگولیٹ کر رہا جی تو ہم نے کوشش کی تھی اور اس پہ بہت زیادہ ہمیں میڈیا کی طرف سے بھی اپوزیشن سہنا پڑی تھی ہم لے کے آ رہے تھے ایک پی ایم ڈی اے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی توام جتنے بھی ہمارے میڈیمز ہیں ان کی آتھارٹی کو ایک ریگولیٹر کے نیچے لے کے آ رہے تھے تاکہ ایک ریگولیٹر یہ نہ ہو کہ کبھی آپ سائبر ونگ کی طرف جائیں تو وہ آپ کو پی ٹی اے بھیج دیں اگر آپ پی ٹی اے کی طرف جائیں تو وہ آپ کو ایف ای اے بھیج دیں ایف ای اے کی طرف جائیں تو پیمرہ بھیج دیں اور کئی نہ کئی سے کوئی لوپ ہول نکل آئے آج بھی پاکستان میں ہم پولیٹیکل پارٹی ساری بیٹھی ہوئے ہیں ہماری مذہبی جماعتیں بیٹھی ہوئے ہیں ہم تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں ہم تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں اس پہ تو اس کا جو حل ہے وہ میں کوشش کروں گا ہمارے طرف تو ڈیفیمیشن لاؤز ابھی تک ایسے ہیں کہ اگر کوئی ایک دوسرے کے بارے میں ہم کوئی بات کر دیں تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا اور تو ہمارا تو چیلنج ہی بہت بڑا ہے ہمارا تو چیلنج سے بہت بڑا ہے پر اس کے آگے بڑا کیسے جائے اب اس کے اندر دو تین چیزیں ہمیں اتفاق یہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے تنقید کو اور نفرت کو علایدہ کرنا ہے اور تنقید اور نفرت کو جم علایدہ کریں گے اس کے لیے کوئی ہمیں انڈیپینڈڈ فورم چاہیے ہمیں جید علماء ہمارے پاکستان کے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے نام ہیں وہ بیٹھے ہوں ہمارے صحافی بڑے بڑے جید صحافی اویلیبل ہیں وہ اس فورم کے اوپر اویلیبل ہوں اور وی فورڈ بتایا جائے کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کسی بھی طرح کا کسی بھی طرح کا اس طرح کا کوئی عمل ہوتا ہے کوئی لیجسلیشنز تو بہت ہیں پر اس کے امپلیمنٹیشن کا بڑا فقدان ہے اور کوئی نہ کوئی لوپول ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے رہتا ہے تو ہمیں ایک فورم بنانا پڑے گا اور اس فورم کو سب کو عبے کرنا پڑے گا جیسے ہم ویسٹ منسل سسٹم کو فالو کرتے ہیں پاکستان میں ویسٹ منسل سسٹم ڈیموکریسی کے اندر جب وہ ایک جب انگلین برطانیہ سولہ سو سنچری پندرہ سو سنچری کے اندر جب سب لارڈ بیٹھے اور ان کا چیزیں آپس میں کوڑ وار چل رہی تھی تو آپس میں سارے لارڈ بیٹھے کہ ہم ایک ایسا ڈاکومنٹ بنائیں گے جس میں اس ڈاکومنٹ کی نیچے سارے لارڈ اسے اوبیک کریں گے اگر کسی نے اسے ڈس اوبیک ہے تو ہم سب مل کے اس کے خلاف جنگ کریں جسے وہ اپنا میگنا کاٹا کہتے ہیں ہمیں بھی پاکستان کے اندر اگر اس کا کیونکہ آپ کا مقابلہ کیا ہے آپ کا ڈس ڈس انفو لیبز کے ساتھ مقابلہ ہے جو پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں وہ ایک منٹ کے اندر پوری دنیا پورے کسی بھی ملک کے خلاف ایک وارفیر کھڑی کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر کیا ہم ان کا مقابلہ اس وقت کر سکتے ہیں بالکل نہیں کر سکتے ہیں مجھ کا مقابلہ جس طرح ہمارا اندر ہمارے لیٹس ہو کسی دینی ملک کے اندر اس کے خلاف ایک اس طرح کی آواز اٹھا دینا جو شاید اس ملکوں سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا پر وہ انٹرنیشنل وارفیر کا حصہ ہوگا کہ ہم اس کو کونکر کر سکتے ہیں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں ویلیبل نہیں ہیں اور ہم ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں اچھے انڈ پر چیزیں ختم کر دیتے ہیں پر اس میں ہمارا وی فورڈ ہونا چاہیے اور وی فورڈ صرف ایک طریقے سے نکل جاتا ہے کہ جب ہم سب ایک ساتھ بیٹھیں وی فورڈ نکالیں اور حکومت وقت جو بھی کوئی کسی کی بھی حکومت ہو وہ اس کے اوپر پروپر لیجسلیشن کرے تاکہ وہ جو عمل ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے رکے جو نفرت بھلا رہا ہے اس کو سزا ملے جو تنقید کر رہا ہے اس کو اپنے مقصد کے طرح اس نفرت کی طرف نہ دھکیل دیا جائے ہمارا دین تو بڑا لوجیکل ہے ہمارا دین تو بڑا دلیل پسند ہے ہمارا دین کے اندر تو محبت ہی محبت ہے ہم نے یہ جو تن لائن ہے تنقید اور نفرت کے درمیان اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور جہاں تک بلیسفیمی ہے اس پر اوپر تو کسی کا دو رہے ہو نہیں سکتی اگر ہم لا اللہ محمد اور رسول اللہ پڑھنے والے ہیں تو ہمیں کسی کو تو اس کے اوپر تو بڑی جلدی وے فورڈ بن سکتا ہے کوئی آثورٹی کا قیام ہو سکتا ہے کسی ریگولیٹر کا قیام ہو سکتا ہے اور کوئی کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں کوئی لیجسلیشن میرا نہیں خیال کوئی اس کے اوپر کوئی اس طرح کی پارٹی ہوگی جو کہے گی میں اس کے اوپر لیجسلیشن نہیں کر سکتی اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہیں کر سکتی ہمارے پر اسلامی نظریاتی کونسل ہے جس طرح بھی کہا گیا کہ نائنٹین سیمٹی کونسٹویشن بیسٹ ریٹن کونسٹویشن ہے پاکستان کا بڑے اہم لوگوں نے بنایا اس کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل نائنٹین سیمٹی سکس میں اس میں ایڈ کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ جتنے بھی لیجسلیشن ہوگی اسے ویٹ کیا جائے گا اسلامی نظریاتی کونسل کے اس کے بھی بیہاف کے اوپر تو ہم آگے کی طرف بڑھیں آگے کی طرف چلیں اور اس کا صدباب کریں اس کا مستقل حل ڈھونڈیں تاکہ جو ہماری آنے والی نصریں کیونکہ اب آنکنٹرولیبل ہے سوشل میڈیا آنکنٹرولیبل ہے آہ آپ جو مرضی اٹھیں جہاں مرضی بیٹھیں جو مرضی بات کر دیں کوئی چیک ان بیلنسز نہیں ہے کوئی آئی ڈی سے کریں کسی آہ فیک آئی ڈی کے تھرو کر دیں کسی کو جس بکوز مجھے وہ بندہ اچھا نہیں لگتا ہے یا کوئی فیکہ اچھا نہیں لگتا یا یہ اب کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ایک پوری لہر پھیل جائے گی جو صرف اور صرف اس سلف ایک آہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپلینیٹری کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس بندے سے جس طرح آپ پہلے بھی ایک مقرر صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ان بندوں کو جب پکڑا جاتا ہے اور وہ جو ان کا سوشل میڈیا پر مواد دیکھا جاتا ہے تو حیران لوگ حیران رہ جاتے ہیں لوگ تو میرا یہ خیال ہے اس فورم سے کیونکہ میں نے بھی نکلنا ہے تارک بھائی نے کہا کہ آپ نے لازمی آنا ہے تو اصل یہ چیز ہے کہ اس فورم کا ہم کو سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس فورم کے تحت ایک علامیہ آ گیا اس کے صدباب اس کے اسباب اور اس کا حل اس علامیہ میں آنا چاہیے اور اس کو ہمیں کوٹ میں پیش کرنا چاہیے حکومت وقت کو پیش کرنا چاہیے تاکہ ہم اس میں آگے بڑھ سکیں بہت بہت شکریہ موسیقی